سن سن تالیس میں ہندوستان کا بٹوارہ ہوا اصول یہ تیہ ہوا کہ مسلم اکثریتی علاقے پاکستان کے پاس جائیں گے جبکہ نواب اور مہاراجہ اپنی ریاستوں کے علاقہ کا معاملہ عوام کی خواہش کے مطابق خود تیہ کریں گے تین ریاستیں ایسی تھیں جو ازاد رہنا چاہتی تھیں سو ان سے یہ فیصلہ بروقت نہ ہو سکا جونہ گرڈ، ہیدر آباد اور جمہو کشمیر جونہ گرڈ اور ہیدر آباد ہندو اکثریتی ریاستیں تھیں جن کے حکمران مسلمان تھے جبکہ کشمیر مسلم اکثریت تھی جس کا حکمران ہندو تھا مہاراجہ ہری سنگھ جس کا نام تھا جونہ گرڈ اور ہیدر آباد کو بھارت نے اس بنیاد پر اپنا حصہ بنا لیا کہ وہ ہندو اکثریتی علاقے ہیں مگر یہ حصول جمہو کشمیر پر لاغو نہیں کیا کشمیر میں بغاوت پوٹ پڑی اور اس کے دوران پاکستان سے قبائلی عوام نے کشمیر کو مہاراجہ کے چنگل سے آزاد کروانے کے لیے حملہ کر دیا اس سے نمٹنے کے لیے ہری سنگھ نے کشمیری لیڈر شیخ عبداللہ کی حمایت سے بھارت کے ساتھ علاقہ معاہدہ کر لیا جس کے بدلے میں یہ تیپ آیا کہ بھارتی فوج کشمیر میں امن و امان بحال کروائے گی اور الہاق کا معاملہ بعد ازاں کشمیریوں کی مرضی کے مطابق حل کیا جائے گا بھارت سلامتی کاؤنسل میں پاکستان کے خلاف شکایت لے کر گیا کہ پاکستان حملہ آوروں کی پشت پناہی کر رہا ہے سلامتی کاؤنسل نے کشمیر کو حملہ آوروں سے پاک کرنے کی سوارش کی اور پاکستان اور بھارت کے علاقے میں اس تصوابے رائے کروانے کے لیے کہا تاکہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق الہاق کا معاملہ تیہ ہو سکے دونوں ممالک نے یہ سفارشات قبول کر لی جوارلال نیرو اس وقت ہندوستان کے وزیراعظم تھے کشمیر میں ایک آئین ساز اسملی وجود میں لائی گئی اور شیخ عبداللہ کشمیر کے وزیراعظم بن گئے وزیراعلا کہلے ہندوستانی نکتہ نظر سے اس سارے معاملے کو آئینی اور قانونی بنانے کے لیے تیہ کیا گیا کہ ہندوستانی سرکار کو کشمیر میں صرف مواصلات دفاع اور خارجہ امور سے متعلق محدود اختیارات حاصل ہوں گے اس غرض سے بھارتی آئین میں شک تین سو ستر اور پین تیس اے شامل کی گئی جس کے تحت کشمیر کو خصوصی حصیت دی گئی تاکہ کشمیریوں کا تشخص بحال رہے اور اس مسلم اکثریتی علاقے کی عبادی کو محفوظ رکھا جا سکے اس مقصد کے لیے یہ قانون وضع کیا گیا کہ کوئی بھی غیر کشمیری ریاست جمہو کشمیر میں جائداد خرید سکے گا اور نہ ہی ملازمت حاصل کر سکے گا یوں کشمیر کو ایک ایسی حصیت دی گئی جو دیگر ہندوستانی صوبوں کو حاصل نہیں تھی شک تین سو ستر کے تحت یہ انتظام اس وقت تک کے لیے تھا جب تک کشمیر کے الہاق کا معاملہ حتمی طور پر تینی پا جاتا گویا آرٹیکل تین سو ستر نے ہندوستان اور کشمیر کے باہمی تعلق کی تشریح کر دی اور ہندوستان کو ایک عارضی قانونی جواز فرام کر دیا جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کہنا تھا کہ پورے ہندوستان میں ایک سرکار اور ایک آئین ہونا چاہیے تو اس مرتبہ جب اسے بھرپور اکثریت ملی تو اس نے آرٹیکل تین سو ستر کو اٹھا کر بار بھینگ دیا بی جے پی کے حمایتیوں کے نزدیک یہ ایک انقلابی اقدام ہے جبکہ سیاسی مخالفین اسے ہندوستانی آئین پر شبخون مارنے کے مترادف کہہ رہے ہیں جبکہ اصل مسئلہ کچھ اور ہے مہاراجہ ہری سنگھ کشمیر کا حکمران تھا اقتدار اعلیٰ اس کے پاس تھا بٹوارے کے وقت اس کے پاس یہ اختیار موجود تھا کہ وہ پاکستان یا ہندوستان میں سے کسی ایک کے ساتھ الہاق کر لے مگر چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس تک اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا چھبیس اکتوبر کو اس نے آردھی طور پر جب ہندوستانی سرکار کے ساتھ چند شرائط کے تحت معاہدہ کیا تو اس آردھی الہاق کے بدلے میں اس نے کشمیر کی خصوصی حیثیت حاصل کی جسے بھارت نے ایک آئینی شک تین سو ستر کے ذریعے تحفظ دیا پانچ اگست دوہزار انیس کو جب ہندوستان نے وہ خصوصی حیثیت ختم کر کے کشمیر کو بھارتی یونین کا حصہ قرار دیا تو گویا ہندوستان نے اس معاہدے کو ہی ختم کر ڈالا جس کے تحت کشمیر کا آردھی الہاق ہوا تھا جس کے تحت آئین ساتھ اسیملی وجود میں آئی تھی اور جس کے تحت بھارت کی کشمیر میں موجودگی کا سچا جھوٹا قانونی جواز بنتا تھا اب چونکہ خود ہندوستان نے کشمیر کے ساتھ کیا گیا آردھی الہاق کا معاہدہ ختم کر دیا ہے تو اس کے ساتھ ہی جمہو کشمیر کی وہ حیثیت بحال ہو گئی جو 26 اکتوبر 1947 سے پہلے کی تھی یوں سمجھیں کہ اس وقت دو فریقین میں معاہدہ ہوا ایک فریق جو کشمیر اور مہاراجہ نے چند مخصوص شرائط کے عوض دوسرے فریق یعنی انڈین یونین کو کشمیر میں دفاع مواصلات اور خارجی معاملات کے محدود اختیارات دیئے اور یہ اس وقت تک تھا جب تک کشمیریوں کو ان کی خواہش کے مطابق الہاق یا ازادی کا حق نہیں ملتا چونکہ یہ حق ابھی تک نہیں ملا تھا سو پانچ اگست 2019 کو آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بعد جمہو کشمیر پر ہندوستانی سرکار کا اگر کوئی قانونی دعویٰ تھا بھی تو وہ دفن ہو چکا آج بھارتی جمہو کشمیر ایک ریاست بھی نہیں رہی بھارت اب بقاعدہ طور پر اسے اپنی کالونی بنا چکا ہے اس پر غیر قانونی طریقے سے قابض ہو چکا ہے وہاں کوئی بھی ہندوستانی جائدات قرید سکتا ہے کشمیر کے پاس وہ حقوق بھی نہیں رہے جو ہندوستان کی باقی ریاستوں کے شہریوں کے پاس ہیں کشمیر میں اس وقت اگر واحد آئینی اور قانونی حکومت موجود ہے تو وہ ازاد کشمیر کی ہے یقیناً بہت سے لوگ خاص طور سے ہندوستانی یہ کہیں گے کہ یہ تو خالصتاً پاکستانی موقف ہے مگر ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ کسی بھی بین الاقوامی قانون سے اس کے برخلاف سند لا دیں تو میں اپنے موقف سے دستبردار ہو جاؤں گا ہاں مہاراجہ حری سنگھ کے بعد کشمیر کی آئینساز اسمبلی کے پاس اقتدارِ عالی منتقل ہو گیا تھا اور یوں آئینساز اسمبلی ہی ہندوستان سے کیے کہ معاہدہ کو تبدیل کر سکتی تھی مگر یہ آئینساز اسمبلی بھی ختم ہو چکی سو عملا ہندوستانی سرکار کے پاس سوائے کشمیر میں استثواب رائے کروانے کے کوئی قانونی راستہ نہیں تھا مگر طاقت کسی قانون کو نہیں مانتی بی جے پی کے پاس طاقت ہے اس نے یہ کر ڈالا ہے اور شاید بھارتی عدالتِ عزمہ شاید اسے غیر قانونی یا غیر آئینی قرار دے ہمیں نہیں پتا اب ہم کیا کریں ہمارے پاس اس وقت جو ایک ڈپلومیٹک آپشن موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہم اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں یہ ایشو لے کر جائیں اور اقوام متحدہ کی جو جنرل اسیمبلی ہے وہ اپنے ووٹوں سے یہ جو کشمیر کا ایشو ہے یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو ریفر کریں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے وہاں پر کوئی بھی معاملہ لے جانے کے مختلف طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ دو ریاستیں خود یہ تیع کر لیں اور معاملہ عالمی عدالت میں لے جائیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کسی بھی ایشو کو بین ارلکوام عالمی عدالت کو ریفر کر دے اور ایسا پہلے ہوتا آیا ہے اس کی مثالیں موجود ہیں اور اس کے نتیجے میں عالمی عدالت نے فیصلے بھی دیئے ہیں سلامتی کانسل بھی کوئی ایشو عالمی عدالت کو ریفر کر سکتی ہے اور بھی اقوام متحدہ کے ایک دو زیلی ادارے ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو بیس چانس ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کشمیر کا معاملہ عالمی عدالت کو ریفر کرے اس کے لیے جو ڈیڈ لائن ہے وہ پچیس ستمبر ہے دوہزار انیس کی سو ہمارے پاس دن تھوڑے ہیں اگر ہم یہ معاملہ واقعہ تن موسیقی